موسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے؟ جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو زبان کے بعد قلب سے پڑھنے لگیں گے تب آپ کا ایمان ہے اللہ کو ماننا اسلام ہے اللہ کی ماننا ایمان ہے جب آپ دل سے بات مان لیں کہ واحد اللہ محبود ہے آپ کا تمام توقع اللہ پہ ہو گیا اور آپ اب مخلوق سے کٹ کے صرف اللہ سے مانگ لیں آپ کو کوئی پریشانی کوئی ذکر کوئی بیماری آئی سیدھا دھیان اگر آپ کا پہلا اللہ پہ گیا اس کے بعد آپ جو ہے وہ ان وسائل کی طرف پلٹے جو اللہ نے دنیا میں ہمیں اجاد دیا ہے کہ انہیں استعمال کرو ایسا نہ ہو کہ آپ تمام وسائل استعمال کرنے کے بعد پھر آپ کو جب فائدہ نہ ہوا پھر آپ اللہ کی طرف پلٹے جو آج ہمارا حال ہے کہ ہمیں کئی سے بھی فائدہ نہ ہوا کئی سے بھی انتظام نہ ہوا ہمارا کسی بھی پریشانی میں کسی بھی چیز میں کسی بھی کوئی بھی انتظام ہمیں کرنا ہو اس کے بعد پھر دعا کے لیے یا نفیل پڑھنے بیٹھ جائیں گے یا تصویحات کسی مولوی سے تعبیر لینے پہنچ جائیں گے یہ سب سے آخر ہوتا ہے آپ کو پہلے لمحے میں اللہ یاد آنا چاہیے صحابہ اگرام کا بھی یہ حال تھا کہ کوئی پریشانی آتی تھی تو سب سے پہلے نفیل پڑھو حل نہ ہوئی تو پھر پڑھتے تھے کہ شہر وہ نفیل ہم سے صحیح نہیں پڑھے گئے لیکن تھا توکل اپنے اللہ پہ کہ کافر اور منافق میں کیا صرفتے ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ کافر اور منافق میں کیا کہ کافر جو ہے وہ انکار کرنے والا ہے ناشکرہ ہے امانت میں خیانت کرنے والا ہے مطلب امانت کو یہ چیز دیئے ان سے چھپانے والا منافق کی پہچان رمیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ یہ مسلمانوں میں سے ہی چھانٹے جائیں ہیں کنہوں نے خلیے مسلمانوں کے بنائے ہوئے ہوں گے اور اندر سے اسلام کو نقصان پچانے والے لوگ جڑے کاٹنے والے اس ٹائم تو اس طرح کی جڑے کاٹتے تھے کہ کیسے طرح سے نام و نشان نیس طرح بوت ہو جائے اسلام جیسے وسیم ریزوان نے کیا آپ آج کے دور میں اس ٹائم بے سے لوگ تھے لیکن اس ٹائم آپ کسی پر منافق کا فتوہ نہیں لگا تکتے بلکہ کچھ پہچان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حفیث میں بتائی ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں نبی نے فرمایا منافق کی تین پیچان ہے ایک روایت میں چار بتائی ہے ایک یہ کہ جب بولے گا جھوٹ بولے گا جب امانت رکھوائی جائے گی تو اس میں خیانت کرے گا اور جو وعدہ کرے گا اسے پورا نہیں کرے گا ایک اور روایت میں چوتھی جو چیز جوڑی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب وہ کسی سے بحث مبایث ہے اس کا ہوگا تو ایک دم جھگڑے کو اتار ہو جائے گا گالی کلاؤچ کرنے لے اور یہ ساری ہماری امت میں اس ٹائم ہیں منافقت کی جو پیچان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو کافر جو ہیں وہ زیادہ اچھے ہیں منافقوں میں کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ منافقوں کا درجہ کافروں سے بھی نیچے ہوگا دوزب میں اور منافق کبھی بھی غیر مسلموں سے چھٹے جائیں گے یہ جنہوں نے مسلمانوں کے خلیے بنا رکھے اور اپنی حرکتوں سے اور اپنے عمال سے اسلام سے دور کر رہے ہیں لوگوں کو یہ جڑے ہی کاٹنا ہے ہم اپنے اپنے کرداروں پر اپنے اپنے معاملات پر نظر ڈالیں کہ کئی خدا نہ کھاتا ہمارے میں منافقت ہوئے ایک سوال یہ ہے کیا گناہگاروں کو رزق کم دیا جاتا ہے اگر سوال یہ ہے کیا گناہگاروں کو رزق کم دیا جاتا ہے نہیں بھائی ایسی بات نہیں اگر ایسا ہوتا تو ایک ہی کو شیر کو کافی کو کسی کو نہیں تفتا ہوتا سب سے بڑے گناہ جو ہے قرآن میں اللہ نے کہا شیر کو کسی بھی قیمت میں معاف نہیں کروں باقی سب کو نہ معاف کرتا انہیں اللہ بہت رزق دیتا ہے دوسری بات یہ ہے اگر یہ بات اس طرح سے ہوتی بھی تو آپ خود سوچیں دیکھو کہ جتنے بھی صحابہ گزرے ہیں بہت چند صحابہ کا نام ہاتا ہے جن کے پاس مال تھا وہ نظرات اور غریب تھے ماد اللہ کوئی گناہگار لوگ تھے ان کی نظروں میں آخرت تھی اصل میں کہ دنیا اس میں صرف لگے رہنا اسی میں مال کماتے رہنا ان چگروں میں پڑے رہنا یہ ان کا معاملہ نہیں تھا بلکہ ان کی نظر میں تو ہمیشہ آخرت تھی تھی تو یہ مال کا جو معاملہ ہے یہ آسمائش کا حصہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو زیادہ دے کے آسمائی اللہ کسی کو کم دے کے لیکن گناہوں سے اس کا کوئی معاملہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ دنیا اللہ نے دارال عمل لکھی ہے کہ ہاں عمل سے آپ کا فیصلہ ہونا ہے نہ کہ مال سے اب اللہ نے آپ کو مال دیا اور آپ رات دن اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں تو لوگ ایمان والے آپ پر رشت کریں گے یہ بھی حدیث صاحب پر ثابت ہے نبی علیہ وسلم میں اتنا مال حضرت عثمان نے خرچ کیا اس لائم دین کے راستے میں کہ نبی نے فرما دیا ایک بار تو کہ عثمان سے آپ کسی قسم کا کوئی بہت ذریعہ ہو تو مال کے ذریعہ آپ اپنی آخرت بنا کرتے ہیں جو لوگ ایمان والے کو عقیقتیں پہنچا رہے ہیں جن کی دشمنی میں کوئی شکی نہیں ہے تو کیا ایسے لوگ کے بارے میں اگر ہم کوئی برا وسوسہ من میں لاوے اپنے تو یہ کس درجہ میں ہے ان کا خیال یہ ہے کہ جو مسلمانوں سے دشمنیہ کر رہے ہیں اور نقصان پچھا رہے ہیں تو ان کے بارے میں برا وسوسہ آیا ہے تو یہ کیا ہے بھائی بالکل جائز بات ہے لیکن آپ یہ سمجھیں نبی علیہ وسلم میں کیا فرمایا کہ مومن کبھی بدعو دینے والا نہیں ہوتا مومن کبھی بھی لانتان کرنے والا نہیں ہوتا بلکہ آپ کو ان کے لئے ہدایت کی دعا کرنے چاہی ہے جن لوگ آپ کو لگ رہا کہ آپ کی جڑے کار رہے ہیں یا آپ کو نقصان بچا رہے ہیں آپ کو جلا وطر نہیں کرنا چاہ رہے ہیں ان سب کے لئے آپ ہدایت کی دعا کریں اللہ پاک نے ہدایت دے اللہ ان کے لئے جنت کے فیصلے کر دے آپ بھی دکھو ناؤگریں ان کے لئے جنت کے فیصلے کر دیئے تو کیا ان کے اندر کوئی گنا رہ جائے گا جنت یہی سے تو شروع ہونی ان کی وہ توبہ کریں گے ایمان میں آئیں گے اللہ کی طرح توجہ کریں گے پلٹیں گے تب ہی تو جنت ملے گی آپ تو تمام جتنے بھی آپ کے دشمن ہیں ان کے لئے جنت کی دعا کیا گیا کہ اللہ انہیں جنت ہی کرے بہترین طرح آئے بدعا نہ کیا کرو کسی کے لئے کیونکہ مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ بدعا کریں نبی نے کبھی نہیں بدعا کی اس طرح قادیانیوں کو اور مسلمانوں سے ان کے سوالی ہے قادیانیوں کو اور بھنکوں سے الگ کیوں رکھا گیا ہے بھائی وہ قرآن کی آیتوں کو آیتوں کے انکاری ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ آخری نبی ہیں ایک قرآن کی آیت ہے سورہ حضاب کی اور یہ کہتا ہے کہ ہمارے ان کے بعد بھی نبی آیا تو اس آیت کے انکاری ہو گئے اور قرآن کی ایک آیت کا انکار پورے قرآن کا انکار ہے تو وہ کافر ہوگی ہے فاسق اور فاجد میں کیا فاسق اور فاجد گناہگار کو کہتے ہیں فسق جو ہے وہ گناہ کرنے والے لوگ جو اللہ کے دین کو بھول رہے ہیں جیسے آپ شتن چھیل رہے ہیں اور آپ کو اذان کی آواز آئی نہیں ہو بھی نہیں اذان اتنے ہم مشغول ہیں کہ آپ کو نہ نماز کا پتہ نہ اذان کا پتہ نہ نمازی ٹائم کا تو یہ فسق و فجور ہو آئے گا کام جو اللہ کی یاد سے آپ کو بھولا دے جو کرام وہ فسق و فجور رہے ہیں اور اس کے کرنے والے فاسق و فاجد ہیں کیا پتھر لگا کر انگوٹھی پہننے سے بیماری دور ہوتی ہے یا قسمت بدل جاتی ہے ہاں ان کا سوال یہ ہے کہ پتھر پہننے سے کیا بیماری دور ہوتی ہے کیا قسمت بدل جاتی ہے بھائی اس طرح کا ایمان رکھنا کہ قسمت بدل جائے گی یہ تو گناہ ہے لیکن بیماریوں کے بارے میں کہا جا سکتا ہے جو کہ یہ ایک علم ہے پتھروں کا بھی ایک علم ہے کہ اگر کسی کو اس کا علم ہے اور وہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے حکم سے جیسے آپ دوائی کھاتے ہو جنہیں جڑی بھوپیوں کا علم ہے یہ بھی تو ایک علم ہے جڑی بھوپیوں کا اس طرح پتھر کا بھی ایک علم ہے کہ اگر حقیق ہے یا کوئی ایسا پتھر ہے جو مطلب ایک پتھر نہیں کونسا پتھری چٹ آتا ہے جس سے پتھری کر جاتی ہے تو یہ لیکن ایک علم ہے کوئی ماہر ہو اس کے پاس آپ جائیں اور اللہ و شافی اللہ و کافی کہہ کے اس طرح کا پتھر پہننے کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ کہ یہ پتھر بھی قسمت بدل جائے یہ شرک ہے قسمت آپ کی صرف اللہ کے ہاتھ ہے اور اس کے علاوہ کسی کے ہاتھ ہے ایک سوال ہے زبان کا زینہ کیا ہے ایسے ہی ہاتھ پیر وغیرہ کا زینہ سمجھائیے ان کا سوال یہ ہے زبان کا زینہ کیا ہے اور ہاتھ پیر وغیرہ کا زینہ اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک یہ ہے کہ جسم کے تمام آزاں کا زینہ ہے زبان کا زینہ تو یہ ہے کہ آپ گندی باتیں زبان سے کریں گالے کے لہوچ کریں یا کسی نامحرم عورت یا لڑکی سے اس خیال کے ساتھ بات کریں کہ آپ مزے لے رہے ہیں اس سے اس کی باتوں سے کیونکہ عورت کی تو ہر ہر شہ میں لڑا بلیتت نے اٹیکشن رکھا مردوں میں عورتوں کے لیے عورتوں میں مردوں کے لیے تو اگر کوئی عورت اس وحے سے کسی خوبصورت مرد سے جو اسے اچھا لگتا ہو وہ بات چیت کرنے جا رہی ہیں کہ اس کی باتوں سے مزا آتا ہے تو وہ زینہ کے اس میں زمزے میں جائے اسی طرح کوئی مرد اگر اس وجہ سے عورتوں سے بات کرتا ہے کہ اس کی باتوں سے مزا آتا ہے اور اس کی شہوہ تو بڑھتی ہے چاہے وہ کوئی گلکارہ ہو چاہے وہ کوئی ہیروین ہو چاہے وہ کوئی اپنی خالہ کی بیٹی ہو کوئی اور رشتہ دار ہو بلکل وہ زینہ میں زبان کے زینہ میں ملویس ہو جائے اسی طرح سے آپ کسی ایسی جگہ جا رہے ہیں جیسے فلمیں ہیں آج کل کی گنڈی فلمیں ہیں یا کہیں آپ کو پتا ہے کہ ناج گانے ہو رہے ہیں آپ سیکسی محفلوں میں جا رہے ہیں خدموں اٹھا کے وہ پیروں کو زینہ کے لائے گا اس طرح آپ کسی نامحرم عورت کو چھونے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کے اپنی بھاوی ہیں آپ کے اپنی خالہ ذات بہنیں ہیں خوبی ذات بہنیں ہیں انہیں آپ کیونکہ وہ تو معصوم ہے انہوں تو نہیں پتا آپ کے اندر کی نیت کیا ہے آپ انہیں ٹچ کر رہے ہیں وہ تو سمجھ رہے ہیں میرا بھائی ہے یا میرا دادا ہے یا میرا چاچا ہے اور آپ انہیں اس نیت سے ٹچ کر رہے ہیں اپنی نامحرم بچیوں کو تو وہ بالکل آپ ہاتھ کا زینہ کر رہے ہیں اور نبی نے یہ فرمایا ان دینوں کے بعد کہ آخر میں دینہ پھر وہ اصلی دینہ کی طرف ہاتھ بھی چلا جاتا ہے شروعات ان سے ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر اصلی دینہ کی طرف چلا جاتا ہے اس آئے اس حدیث کا محبوب ہے اچھا جو بھی آپ نے بتایا اس کے بعد میں ایک بیان سنا تھا اس نے بتا رہے کہ مانو کوئی اپنی سانس کو اپنی سانس کو مطلب غلط باز ہے اپنے سانس کو چھیڑے مطلب غلط دینے سے دے گا سانس کو اپنی اور اسے ٹچ کر دے گا تو بی بی اسے نکا ختم ہو جاتا ہے اللہ تو گا ہے بھائی کیسے ہو جائے گا یہاں آخر کی بات میں اللہ کسی یہ پکڑ کسی دھو نہیں کرتا ہے گناہ گار ہوگا اور زینہ کے ذمہ میں آئے گا ٹچنگ زینہ کے ہاتھ کے زینہ کے لیکن نا تو اس کی ساتھ میں کوئی گناہ ہوگا نا اس کی بی بی کوئی گناہ ہوگا یہ گناہ گار ہوگا نا کوئی اس طرح سے نکا ٹوٹتے ہیں نکا ٹوٹنے کی تو علامت نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے کیا اللہ کا نام لکھی انگوٹھی یا پینڈل وغیرہ پہننا ٹھیک ہے ان کا سوال یہ ہے کیا اللہ کا نام لکھی ہوئی انگوٹھی پہنڈل وغیرہ پہننا ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی ایک انگوٹھی پہ اللہ کا نام چھپا ہوا تھا اس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک انگوٹھی پہ حضرت علی کے انگوٹھی پہ تو یا کریم لکھا ہوا تھا اللہ کا نام اور حضرت حسین کی انگوٹھی پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا تھا ملک کوئی کلوہ لکھا ہوا تھا تو بلکل اس میں کوئی حرج نہیں ہے بس اتیاد یہ ضرورت ہے کہ آپ جب باتھروم میں جب آپ جائیں تو انہیں اتار کے جائیں ان کا تقدس بھی ہے اتیاد ہے تو اس لئے آپ لوگوں کو یہ چیئے کہ اس سے بچیں اگر آپ اتنی اتیاد کر سکتے ہوں کہ آپ باتھروم میں انہیں نہ لگے جائیں تو بلکل آپ کو اجازت ہے کوئی حرج نہیں لیکن اگر باتھروم میں جانا آنا ہے تو پھر آپ کو اتیاد کریں سننے میں یہ آتا ہے لوگوں سے کہ ماں باپ کا کیا ہوا اولاد بھگتتی ہے کچھ اگر ماں باپ غلط کر دے دیں تو اولاد بھگتتی ہے کیا ایسا سچ ہے ان کا سوال یہ ہے کہ ماں باپ کا کیا ہوا غلط کیا اولاد بھگتتی ہے بھائی دنیا بھی اس میں تو بھگت سکتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو بھگاری چھوڑ کے نہ جاؤ ایسا نہ ہو تمام مال آپ مزید اور اس میں دے دو مدرسوں میں اور آپ کی اولاد بھگت بھگت بھی تو یہ تو بھگت رہی آخرت میں کسی کا حساب کیسے نہیں لیا جائے گا کیونکہ دنیا میں تو آپ یہ دیکھو نا کہ آپ کے اچھائی کا بدلہ بھی سورہ کحف ہے قرآن میں اس میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے کہ جب یہ بستی میں پہنچتے ہیں خدر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو وہاں ایک دیوار تعمیر کی خدر علیہ السلام نے جبکہ ان لوگوں نے ان کی کوئی مہمان نوازی نہیں کی تھی اور ان دور میں مہمان نوازی نہ کرنے کو بہت برا سمجھا جاتا تھا انہوں نے کھانا تک نہیں جاتا تو جب یہ دیوار تعمیر کر رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ ایسی بستی سے آپ آ رہے ہیں جنہوں نے آپ کو پوچھا تک نہیں اور آپ دیوار تعمیر کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ تجھے میں نے کہا تھا میرے سوال نہ کرنا تو خیر جب ان کی جدائی ہوئی تو اس کی وجہ بتائی انہوں نے کہ میں نے مجھے دیوار تعمیر کی اس دیوار کے نیچے کچھ یتین بچوں کا خزانہ تھا جن کا باپ داداؤں میں سے کوئی بہت نیک آدمی تھا تو اللہ نے مجھے حکم دیا کہ یہاں دیوار تعمیر کر دے جب تک یہ بڑے نہ ہو تھا اس لیے ان بچوں کی جو ہے حفاظت کی جائے مال کی تو اب آپ دیکھو کہ اس کے یہ نہیں کہا کہ باپ بلکہ اس کے آباو اجداد میں سے کوئی تھا نیک تو اللہ پشتوں تک کی خزانے کی حفاظت کر رہا نیکوں کے تو نیکوں کی نیکی ہے بعد میں کام آتی ہیں اس طرح جو لوگ بد گزرے ہیں انہوں نے اپنا سارا مال اٹھا دیا اب جو مغلب گزرے ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ آج ان کے جو وارث ہیں جو ان کے بچے بھی لوگ ہیں وہ بڑتر مانے رہے جھاڑوں میں لگا رہے ہیں اس وقت تو وہ انہیں کی بیتے ہیں کہ انہوں نے حرب ایسے بنا رکھتا ہے یاشیوں کے براحال آج آپ دیکھو نا ہمارے گلت میں کیا حال ہے ایسا کہ یہ ایک بیلڈنگ اگر کسی نے برابر میں اونچی بنا لی تو یہ چھوٹی والی بیلڈنگ کو توڑ کے اونچی بناے گا جو عرب کے باشین میں ہیں یہ کیا یاشی نہیں ہے تو ان کی آگے پوچھتے بھکتے ہی نہیں اس بات کو لازمی بھکتے ہی نہیں اللہ نے تو قانون دیا ہوا ہے نہیں جو حوالہ دیا جاتا ہے وہ گناہ کے طور پر نہیں جاتا ہے گناہ بہت میں کہہ رہا ہوں گناہگار اگر کوئی آدمی ماننے انہوں نے جوہ میں سارا کوئی لٹا دیا تو لازمی اس کی پوچھتے تو بھکتے ہی انہیں اسٹرگل کرنا پڑے گا لازمی بات ہے اسلام میں خلافت کا معاملہ ہے جبکہ سوڑے رب میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں بادشاہت ہیں تو یہ کس سلسلہ ہے ان کا سوال یہ ہے اسلام میں خلافت کا معاملہ ہے وہاں بادشاہت ہے اصل میں خلافت کا معاملہ تو ختم ہو چکا اب تو بادشاہت آگئی اس ٹائم ہونی تو چاہیے خلافت ہی اگر شریعت کا نظام ہو جس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا کے دکھا دیا اور اس کے بعد حضرت عمر نے بھی دکھایا ہے اللہ چاروں خلیفوں نے دکھایا کر کے تو عمر بن عبدالعزیز نے بھی کر کے دکھایا ہے تو اگر یہ چاہیں تو اب بھی اب یہ جو افغانستان میں ہم سن رہے تھے یہ یہ تو کوشش کر رہے تھے لیکن وہاں بادشاہت ہے تو یہ ہر جگہ اپنی حساب سے لوگ اپنی طاقت کے حساب سے حکومتیں بناتے ہیں تو وہاں اگر وہ کہے کہ میں اللہ کی شریعت لاؤں کرنا چاہتا ہوں تو وہاں بادشاہت نہیں ہوگی بلکہ وہاں خلافت ہوں کیا اسلام میں ڈیموکریسی الاؤڈ ہے ان کا سوال یہ ہے کیا اسلام میں ڈیموکریسی الاؤڈ ہے بلکل الاؤڈ ہے آپ یہ دیکھیں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو خلیفہ چنا جا رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں ایسے نہیں بیٹھوں گا بلکہ آپ بلکل اس طرح سے ووٹ پڑھو اگر میرے حق میں ووٹ ہوئے حالکہ آپ یہ دیکھیں چاہتے تو گدھی حسین کر سکتے تھے لیکن ان لوگوں کی نیتیں تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ کبھی عمارت نہ چاہنا اللہ امیر بننے کی خود سے کوشش نہ کرنا خود سے خواہش نہ کرنا تو جب انہوں نے لوگوں نے چنا ہے تمام صحابہ جتنے بھی اس طرح موجود تھے یا تابعین موجود تھے تب وہ اس گدھی میں بیٹھے خلیفہ کی پیسے نہیں بیٹھے تو ڈیموکروسی بلکل ہے اسلام میں کوئی منع نہیں ہے اس طرح لیکن چننے کے بعد پھر شریعت فالو کر ہے خلیفہ بنے پھر اگر لوگ چن لیں اس کے بعد پھر اسلامی شریعت کی جائے سیکلیوریزم کا بھی تصور ہے اسلام میں نہیں شریعت اللہ تصور تو اللہ سے فارغ ہونا ہے یہ کتاب سے کوئی تصور نہیں نہیں اس میں جیسے حکومت یہ کہتی ہے کہ مذہبی معاملات میں ہمارا کسی میں کوئی دخل اندازی نہیں ہوگی تم اپنے اپنے حساب سے چلتے رہو ہم اس کے مذہبی نظریے سے نہیں دیکھیں گے تمہیں ہم تو تمہیں قانون کے نظریے سے دیکھیں گے تو کیا اس طرح کا تصور ہے نہیں لا منی ہے اب مگر صدیر رضی اللہ تعالیٰ نے ہوں کے زمانے میں ایک بستی سے یہ بات آئی کہ حضرت وہ زکاة دینے سے منع نہیں کر رہا ہے بلکہ زکاة کوئی کہتا ہے یہ ہم اپنے لوگوں سے ہی کھٹا کریں گے اور اپنے لوگوں میں بار دیں گے حضرت بگر صدیر نے یہ بات کہی کہ جب تک میں زندہ ہوں اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے زکاة کی رسی بھی لیتے تھے اونک کے ساتھ تو میں رسی بھی لوں گا انہوں سے جہاد کروں گا اسلام میں اس طرح کا تصور نہیں ہے بلکہ خلافت کا تصور ہے کہ آپ کے ہاتھ میں اگر ستہ آ جائے تو آپ پھر اللہ کا قانون اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون ہونا چاہیے ہیں ہماری جد و جہد بھی سیمونے چاہیے ہیں بیت الخلا میں اخبار پڑھنا یا موبائل سننا ٹھیک ہے؟ بھائی آج کال قبض کا زمانہ ہے لوگوں میں بہت ٹائم لگتا ہے باتھروم بھی لاکھو لاکھو رو بہ گئے ہیں تو اخبار اگر کوئی دنیا بھی اس کا خبر ہو گیا ہے اللہ رسول کی کوئی اس میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے تو میرے نددیک تو کوئی حرج ہے نہیں موبائل ہو گا نا میں اگر آپ اس طرح کی اللہ رسول کی باتیں نہیں سن رہے کوئی دنیا بھی خبریں وغیرہ لگا کے آپ باہر رکھ دے یا سائیڈ میں تو باتھروم اس طرح کی کومن ہو رہا ہے کہ آپ خبریں سنتے رہے تو آپ کو یوٹیلائز ہو گیا ادھر آپ قبض کے مارے میں ادھر آپ خبروں کے مارے میں موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو جو مارتے ہیں وہ بچے کو جو مارتے ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ سورہ قحاف میں یہ بہت واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا وہ بچے کو جو مارتے ہیں وہ کیا ہے یہ دیکھو یہ بہت اہم سوال آپ نے کر لیا یہ میرے ذہن میں انداد اور سوال ہوا یہ تھا کہ جب انہوں نے بات میں جب جدائی ہونے لگی دونوں میں تو انہوں نے پوچھا ان واقعہ دوبارہ میں اس واقعہ کے بارے میں انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جو بچہ ہے اس کے ماباپ بڑے نیک ہیں اور یہ انہوں نے بہت پریشان کرتا اللہ نے حکم دیا کہ اس بچے کو ختم کر دو اور اس کے بدلے میں انہیں خوشخبری سنا دو کہ اس کے بدلے میں انہیں بہت نیک اور شریف بچہ ملنے والا ہے تو ہمارے جو فوت شدہ بچے ہیں جو کم عمر میں چلے جاتے ہیں اس میں یہ اللہ کی حکمت ہوتی ہے اللہ کو دیوار کے پیچھے تک کا ہماری موت تک کا سب کچھ دکھ رہا تو ماباپ نیک اگر ہو تو اللہ ان کی بد اولاد کو بھی بچپنی نمٹا لیتا ہے اب آپ یہ دیکھئے کہ اس کا جو انہوں نے قتل کیا خزین علیہ السلام نے اس پہ جب تک شریعت لاغون نہیں ہوئی تھی وہ تو بے حساب کیا تو نیک لوگوں کی اولاد کو اللہ نے بے حساب رکھا کیونکہ اللہ وہ پتا تھا کہ آگے جاگے شرف ہلائے گا موشن میں گناہ گار ہوا اور دوزخی رسید دوزخ میں تو اسے بچا لیا دوزخ میں جانے سے کیونکہ اس کے ماباپ نیک تھے اور انہیں پھر ایک نیک سوال اولاد دی قرآن کی آیت ہے پورا محکومہ جب آپ یہ واقعہ پڑھو گئے انہوں نے یہ بات بتائی خزین علیہ السلام نے کہ میں نے اللہ کے حکم سے اسے قتل کیا تاکہ اللہ اس کے بدلے میں اس سے بہتر چیز اسے دیتے ہیں تو جتنے ایسے مذہب قتل ہوتے ہیں اس طرح کے اسے نیک تو کیا خزین علیہ السلام کرتے ہیں یا انہیں کوئی ٹیم ہے ہوتے ہیں نہیں ایسا ہے وہ تو اللہ کراتے ہیں جو موت کہلاتی ہے نا ان کو ذمہ ہیں ایک وقت میں کروڑوں لوگوں کو بھی مار سکتے ہیں جتنی بڑے بڑے زلزلے بڑے بڑے جتنی بھی موتیں ہوتی ہیں بہت حجوم میں تو وہ سب اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں اور اس طرح کے بچے جو مارے جاتے ہیں وہ بھی اللہ کے حکم سے مارے جاتے ہیں اس میں یہ حکمت ہوتی ہے اب جو لوگ میرے پاس اس طرح کے سوال کرتے ہیں جو ہمارے اس طرح معصوم بچے مارے گئے اس طرح سے ہمارا بچہ مر گیا تو یہ خضر السلام کا جو واقع ہے یہ تو مشل رہا ہے انہوں نے کھول کے بتا یہ بات کہ میں نے اللہ کی حکم سے اسے ختم کیا تاکہ اس کے بدلے میں اللہ اس سے بہتر چیز دے دے اس بچے کے لئے بھی خیر ہوئی آفیت ہوئی کہ وہ بڑے ہوگے اس طرح کی حرکتیں کرتا کہ دو در جاتا تو آپ اپنے بچوں کی موت میں غم نہ منایا کریں تین دن کا غم اس کے بعد پھر اپنی زندگی میں بلکل روٹین لائف جی ہے یہ اللہ کو غمتہ اللہ کی دیوی چیز تھی اس نے لے لی ایک سوال ہے قسمت میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں کیا کوئی منحوس یا بدقسمت ہوتا ہے ان کا سوال یہ ہے بھائی میں رخواہ پیچھنے ہفتے آتا ہے سوال یہ اس سے پیچھنے ہفتے قسمت میں کیا کیا چیز آتی ہیں جو چیز آپ بدل نہ سکیں وہ قسمت ہے اور یہ بہت تھوڑی تھی چیز ہے باغی آپ اپنی عادت اپنی حرکتیں اپنے معاملات سوال کوئی بدل سکتے ہیں آپ بدل کیا نہیں سکتے ہیں اپنے ماں باپ اپنا ڈین نے مطلب آپ اپنا رزق آپ اپنی موت اس کی جگہ اس کا طریقہ یہ چیزیں نہیں بدل سکتے ہیں یہ سب چیزیں قسمت میں آئیں گی باغی سب چیزیں آپ کی اللہ نے آپ کے اپنے ہاتھ کے دی جو چیزیں آپ بدل سکتے ہیں کے پی جے عبدالکلام کا جملہ بھی رہے آدھا رہا ہوں یہ کہتے تھے کہ کوئی اپنی خسمت نہیں بدل سکتا لیکن اپنی عادت بدل سکتا ہے اور جس نے اپنی عادت بدل لی پھر خدرت اس کی قسمت بدل سکتا ہے اگر آپ کو یہ لگیا کہ میں کہیں نیگیٹیو جا رہا ہوں آپ اپنی عادتوں کو بدل سکتا ہے پھر اللہ آپ کے لئے فیصلے کرے گا انشاءاللہ پودے خسمت کے بارے میں جو گفتگو کرتا ہے انسان اس کی پوچھ ہوگی ان کا سوال یہ ہے کہ خسمت کے بارے میں جو انسان گفتگو کرتا ہے کیا اس کی پوچھ ہوگی کوئی پوچھ نہیں ہوگی اس بارے میں گفتگو کی کوئی پوچھ نہیں ہوگی آپ کی اُلڈھنوں کو دور کرنا کام ہے ہمارا کہ ہم جو علم پہنچا وہ آپ تک پہنچا دے حضور نے فرمایا ایک آیت بھی تم تک پہنچے تو میری طرف سے لوگوں تک پہنچا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کر کے گئے ہیں جو منع کیا نبی نے وہ بحث کو کیا اگر میں آپ کے ساتھ بحث سے اتر ہی ہوں تو پھر میں پکڑا جاؤں گا اور آپ بھی پکڑے جائیں جہاں بحث کی شکل اختیار کر لے گفتگو وہاں سے آپ کو مطلب کنارہ کرنا ہے تو اگر آپ کی آپ نے قسمت کے بارے میرے سوال کرنا جتنی بات مجھے پتہ ہے اور وہ آپ کے دماغ میں جو گرہ تھی وہ کھل گئی تو آپ تو ہمیشہ کے لئے بلکل حل کے پھل کے ہو گئے آزاد ہو گئے دعا سے قسمت کو بدلہ جا سکتا ہے ان کا سوال یہ ہے کیا دعا سے قسمت کو بدلہ جا سکتا ہے بلکل بدلہ جا سکتا ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ دعا سے قسمت بدلی جاتی ہے لیکن وہ بھی پہلے لکھا ہوئی ہوتا ہے کیا سیکلورزم کے معنی ہے لکم دینکم ولیہ دین نہیں ہے ان کا سوال یہ ہے کیا سیکلورزم کے معنی ہے لکم دینکم ولیہ دین نہیں ہے بلکہ تمہیں تمہارا دین یا ہمیں ہمارا دین یہ نہیں ہے بلکہ اس پہ تو شرک بھی آتا ہے جو سیکلورزم لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کی حرکت نہیں کرتے کہ تمہیں تمہارا دین ہمیں ہمارا دین بلکہ وہ تو سیکلورزم کا مطلب یہ ہے کہ ہم تمہیں بھی ایکسیپ کر رہے ہیں جو آفر دیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ٹائم کے یہ جو آیت آپ نے پڑھی ہے جس قرآن کی جس صورت کی آیت ہے اس میں ان لوگوں کی طرف سے یہی اللہ کی رسول کو آفر ملاتا ہے کہ کچھ دن ہم آپ کے محبود کو مان لیں کچھ دن آپ ہمارے محبود کو مان لیں تب پلٹ کے اللہ نے پوری صورت اتار دی ہے ان سے کہہ دے نبی کہ نہ میں اس کی عبادت کروں ہوں جس کی تمہیں عبادت کرتے ہو نہ میں کبھی کریں نہ میں آکے کروں ہوں نہ تم کر سکتے ہو کیونکہ تمہارے اندر اس طرح کا شرک ملوث ہو چکا کہ تم توہیر پہ نہیں آ سکتے تمہارے دلوں پہ مہرے لگ چکے تو یہ آیت آئی تھی پھر آخیر میں سب سے آخری جملہ یہ کہا لگی مدونی کن ملیتی تو میں تمہارا دین میں بارے مجھے پہتے ہیں اور اس کے بارے میں مہا مشروع یہ ہے کسی نے بتایا پروس میں کہ یہ مقام بہت مراد ہے اس میں بس رہنے والے پہلے بہت پریشان رہے اس میں اس طرح جہاز سے ہوئے تو آج میں اس سے بدن ہو جا رہے ہیں ہر تو پسند آ رہا ہے تو ایسے تو کی مقام نظر میں آئے اس کے بعد اس کی کیا حاصل ہے دیکھو یہ تو آپ اپنا ان کا سوال سمجھنا آئیے بھائی کوئی اگر کسی مقام ایمان یا دعا نے بارے میں بات ہوگئے تو منحوس ہے ہاں تو اسے مطلب ہم کیا کریں کہ ہمارا دبل مائنڈڈ ہوگا کہ بھئی لے 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 میرے نتیقے تو آپ اپنے ایمان کے حساب سے چلو اگر آپ کو ایمان مضبوط ہے تو پھر تو آپ کو وہ مقام لے لینا چاہی ہے یہ ثابت کرنا چاہی ہے کہ نبی کا جو قول ہے کہ یہ ہو بھی کہتے ہیں کہ عورت سواری یا مقام منحوس ہوتے ہیں جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے تو اگر آپ کو اپنی نبی کے اسٹیٹ میند سے یقین ہے پھر تو آپ اس مقام کل لو اور ثابت کرو کہ بھئی دیکھو کہ اس میں کوئی منحوس ہے کیا کوئی کوئی چیز اس طرح کی نہیں احتیاط یہ کر لو کہ اگر آپ کے دل میں اس طرح کا حساب سے کسی نے ڈال دے گے اس میں سورہ بقرہ پڑھو اس میں آپ اذان دو اس میں آپ کوئی نہ کوئی اس طرح کا جیسے آخری قل ہیں تین قل آخری وہ پڑھ کے روز جو لوگ ایمان والے ہیں جو لوگ اپنے گھروں میں تلاوت کرتے ہیں قرآن کی جو لوگ اللہ کے نام پڑھتے ہیں جو اسماء الحسنہ کلاتے ہیں جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بتائے ہیں یا جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں ان لوگوں کو اس طرح کی آفتیں پریشان نہیں کرتی آپ یہ دیکھو کوئی اگر بہت مجبور انسان ہو میں نے خود دیکھا لوگ خبرستان میں سوتے ہیں آپ یہ کی بن جائی گے اگر میں آپ کو خبرستان بھیجتوں اس وقت لیکن ان کے پاس جگہ ہی نہیں ہے وہ مجبور ہے وہ سونے کو انہیں تو پھر کوئی ڈڑھنی ستا تھا نہ کوئی جن ستا تھا تو مجبوری بھی اگر آپ اتنے مجبور ہیں کہ آپ کو جگہ ہی نہیں اور آپ کے پاس ایک ہی لاکھ روپے ہیں آپ کو مکان پتہ لگ رہا ہے کہ ہے تو پانچ لاکھ کا کیونکہ اس میں جن ہے یا اس میں اثرات ہیں یا منوس ہے مجھے ایک لاکھ روپے ہیں آپ فورا لینے لیکن اگر آپ کے دل میں بسوضہ ہے اور آپ پریشان ہوگے پھر نہ لینا میرے بھائی کیونکہ اگر آپ کا توقع اللہ پر بھروسہ نہیں ہے تو کیونکہ نبی نے ایک بار یہ بات ہی سر بھائی کہ بیماری جو ہے وہ کسی کو کسی سے نہیں لگتی لیکن اگر تمہیں لگتا ہے لگتی تو دور رہنا کوڑیوں سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے ان کا سوال ہے نظرے پادیا جادو غیرہ سے بچنے کے لیے بھائی میں نے بتایا تو سور بکرا کی تلاوت ڈھائی پارے کی تلاوت ہے اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو چند روپوں پڑھ لیا کریں شروع کے چند آیتیں پڑھ لیا کریں ان کی بڑی برکات ہے دوسرے اگر آپ ایسا کر لیں کہ آپ اسے موبائل پہ لگا دیں اور گھر میں گونٹی رہے تب بھی انشاءاللہ اس طرح کی شیطان دوسرے اعظان دیا کریں اپنے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کے رسول کی تقبیر سن کے شیطان بھاگتا ہے ہوا چھوڑتا ہوا بھاگتا ہے کیا اعظام اس پیکر سے بھی سن سکتا ہے نہیں نہیں اعظام تو فیزیکلی دینی چیئے دو منٹ کی تو اعظام نہیں ہوتی ہے دو منٹ سے اعظام لگتے اعظام فیزیکلی دینے تو اس کا فائدہ ہوگا دوسرے جو نبی کرم صلی اللہ بھاگتا ہے تین بار پڑھو آپ یہ قرآن آپ کا ہو گیا اپنے اوپر دھم کر کے سو تو آپ جوادت میں رہو گئے بہت ساری اس طرح کی حدیثوں میں دعائیں ہیں ایک دعا میں پڑھ دوں لوگوں اس میں نیٹ بھی مل جائی بسم اللہ 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 ذی لائے ضرور ماں اس میں ہی شایون فیل ارضیم اللہ فی سمائی وہ سمیل علیم تین بار صبح کو پڑھ کے ہاتھوں بھوک مارا اپنے جسم پہ اپنی وائف کے بچوں کے ماں کے باپ کے سب کے جسم پہ پھیڑ دو شام تک حفاظت پہ رہیں گے شام کو پھر پڑھ کے تین بار ہاتھوں بھوک ماری سب کے جسموں پہ پھیڑ دیئے صبح تک محفوظ رہیں گے نبی کی حدیث ہے اس کے بارے میں اور بہت ساری دعایں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ نے بتائی ہیں اس طرح کے شرح سے بجھ رہے ہیں یہ کہ یہ ہے رمضان کے چھٹے ہوئے روزے کیا لگتار رکھنے ضروری ہیں ہاں یہ کی سوال بہت ہوتا ہے خاص طور سے عورتوں کی طرف سے کہ ہے اس کے روزے چھوٹ جاتے ہیں پانچ یا چھے ان کے تو وہ کیا رمضان کے روزے جو ہے وہ لگتار رکھنے ضروری ہے نہیں پورے سال میں آپ کبھی بھی رکھ سکتی ہو یا جن کے بیماری میں چھوٹے ہوئے بھائی ہوگے وہ رمضان سے پہلے پہلے کوشش کریں کہ اللہ کا قرض ہے اسے اُتھار دیں ایک اکرگی بھی کہتے ہیں رہا جو موسم چلنا ہے یہ تو بہت بڑھیا موسم ہے کہ اس میں بارہ گھنٹے سے بھی کم کر ہوگا ہے تو آپ ان دنوں میں وہ پانچ چھے روزے پورے گھلے جو بھی آپ میں چھوٹے ہوئے تائم دیکھو جی سوال ہو گیا کسی اور کے ذہن میں کوئی بات بھائی نماز کے بعد دعائے دو سوال ان کے بھائی ایک تو ان کا سوال یہ ہے کہ نماز کے بعد جو لمبی لمبی استعمائی دعائیں ہوتی ہیں مسجدوں میں کیا وہ ٹھیک ہے کہ کچھ دعاوں میں تو گوہی رجنی ہے لیکن لمبی دعائیں نہیں ہونی چاہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز جیسی چیز کو یہ کہہ دیا حدیث پاک میں ہے کہ نماز چھوٹی پڑھو کیونکہ تمہارے پیچھے جو ہیں وہ ضعیف لوگ بھی ہوتے ہیں کمزور لوگ بھی ہوتے ہیں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جنہیں مزدوری پر جانا ہوتا ہے کسی کو کام بھی کوئی جلدی ہے تو نماز کو چھوٹی کہا تو پھر لمبی استعمائی دعا کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ چھکے چھکے گڑ گڑا کے دعائیں کیا کرو دعائیں تو اصل میں تنہائی میں کرنی چاہی ہے اپنے حجروں میں لچھتے ہیں اصل میں دعا کے ٹائم آپ کا قلب آپ کا زہر اور آپ کی زبان تینوں ساتھ ہونے چاہی ہیں ونہا بس یہ میکنیکل کام ہیں جو آج کل ہم دیکھتے ہیں مجیدوں میں ہاتھ اٹھا لیا ہے اور پتہ نہیں کہاں ذہن ہے یہ کوئی دعا ہے دعا نہیں ہے تو ایک پریکٹیس ایسی آپ کو کرا دی گئی دیکھو جی عبادت میں اور عادت میں صرف بے کا پرک ہے آپ عادت لگ کے دیکھو اور اس کے بعد اس میں ایک نکتہ بے کا لگا دو این کے نیچے بے ہے باری طالعہ اگر آپ کی عادت میں باری طالعہ آ گیا تو عبادت بن گئی یہ ہمارے استاد عرفان صاحب کہتے ہیں تو آپ کو اپنی عبادت میں باری طالعہ کو لانا ہے اگر آپ کا ذہن باری طالعہ کی طرف ہے دعاوں میں تب وہ دعا ہے ادروائی سے ایسی آپ کا عادت پڑی ہوئی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یہ ہی ہو رہا چھوٹی دعائیں ہوں لیکن ایک یا دو منٹ کی بھی اگر دعا ہوگی نا اور آپ کا ذہن آپ کا دل آپ کے زبان تینوں ایک ساتھ ہیں تو آپ یہ نہیں کریں بڑی محصر دعا ہے اور پندرہ دعا مینٹ کی دعا ہے آپ ہاتھ ہے یوں کر رہے ہیں آپ کا ذیان کہیں ہیں لوگ بور رہے ہیں بیکار ہے وہ دعا کریں جب نماز یہی چیز کو نبی نے کہہ دیا کہ اس سے چھوٹا رکھو تو پھر دعا اسی طرح دعا جو ہے استماعی دعا چھوٹی ہو نہیں چاہی ہے اور تنہائی کی دعا یہ لمبی ہو رونے والی ہو رونا نہ آئے مو بنا لو رونے جاتا اسی طرح تنہائی کی نمازیں بھی لمبی ہو لمبی لمبی قیرت اگر آپ کو بہت زیادہ لمبی قیرت کی صورتی یاد نہیں ہے جتنی صورت یاد ہے سب کو لائن سے پڑھ دو پھر دوبارہ دوسری رگت میں ہوئی پڑھ دو ہوگئے لمبی نماز آپ ملاد کا کھانا جو ہے وہ بلکل کھائے سکتے ہیں کیونکہ اصل میں بات یہ ہے آپ کے جو پڑوسی امان لوگ بریلوی حضرات ہیں وہ آپ کو ملاد کا کھانا بھیجتے ہیں تو آپ ان سے بلکل کھانا لے لیں اور کیونکہ وہ اللہ کے نام پر کھانا بناتے ہیں بلکہ کہ اگر چاہیں تو آپ ازاد کرنے کے بھئی ہے کیوں کس طرح کھانا ہے کیسال سوال کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حضرات ہیں بلکل کھانے میں لیکن انہیں بتائیں کہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے نبی یا صحابہ کا طریقہ نہیں ہے اس طرح کے لیکن آپ کے کھانے میں کوئی حضرات ہیں بھی اللہ کے نام کو کھانا ہے لیکن آپ کو کھانے سب کھانا ہے آپ کو یہ آج کا انشاءاللہ نماز کا تائم ہوئی رکھیں ہیں بھی پونہ آٹھی فونہ ٹھیک ہے نماز اللہ السلام علیکم